قائد اہل سنت مفکر اسلام کنزل علماء حضرت علاماء مفتی محمد شف صاحب جلالی مدد ذلہ العالی حضرات ان کو ڈاکٹر زیادہ کہنا پسند کرتے ہیں میں ان کو قائد کہنا زیادہ پسند کرتا ہوں اس لیے کہ ڈاکٹر پی اچ ڈی ڈگری حاصل کرنے والے ہر توقع میں ملتے ہیں لیکن قائد کوئی بنتا ہے ان کو اللہ نے ہر صفت سے موصوف کیا ہے یا اللہ کی مہربانی ہے اور ہم ان کے آپ کی سب کی طرف سے ان کے شکر گزارہ ہیں ان کے ایسی اس وقت صورتحال ہے مصروفیات کی ان کو وہاں خرب و جوار میں بھی جلسوں کے لیے پابندی ہے جانے کی مگر یہ ان کی شفقت تو کرم نوازی ہے اور آپ حضرات کیا خلوس اور محبت ہے کہ ان رکاوٹوں کے باوجود وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے دکھ ہوتا ہے ایک اسلامی ملک کے اندر ایک اسلامی اور مذہبی سربراہ کے لیے اس طرح کی پالسی اپنانا اور ان کے لیے دینی کام میں رکاوٹ پیدا کرنا مشکلات پیدا کرنا یہ ظلم کی انتہا ہے ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا جنابِ رسول اللہ بھی ان سے پوچھیں گے آہلِ بیتِ اتحار بھی ان سے پوچھیں گے ہم یہاں سے گئے تھے کہ حضرت سے ملاقات کریں گے جیل میں وہاں سننے میں آیا کہ جی ملاقات کی کوئی منجائش نہیں آپ واپس جائیں تو یہ آزمائشیں آتی ہیں اور یہ امام ربانی کی سنت ہے یہ ہمارے مجدد الفسانی امام ربانی رحمت اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ بھی ایک کلمہ حق ادا کرنے کی خاطر جیل میں رہے اور وہ بھی اپنے آپ کو بادشاہ مسلمان کہتے تھے دین الہی کے نام سے مگر امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت کر سکے اور دور سے تاز سب کی باتیں پھیلانے سے حکومت کو بھی بے اقوف بنا دیا کہ اس کو جیل میں رکھنے سے تمہیں سوا ملے گا یا نہیں سمجھے کہ ان کو عذاب ملے گا ایک عالم دین کے ساتھ اس طرح سے تو میں استقبالیہ کے لیے کیا کہ سکتا ہوں ان کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ وہ تشریف لائے آدم کی صحت ان کی بھی صحیح نہیں ہے مسویفیات کا تو یہ عالم ہے کہ وہ نکل نہیں سکتے تھے لیکن وہ بالآخر تشریف لائیں اللہ پاک ان کی افاظت فرمائے مدد فرمائے سب کہیں آمین آمن سامنے کسی کی تعریف کرنا یہ خلاف سنت ہے لیکن مجبوراں کہنا پڑتا ہے پورے ملک اندر آپ کا اہل سنت ہو یا چاہے غیر آل سنت ہوں کوئی عالم ان کے اس وقت پائے کا نہیں ہے تو اس وجہ سے ایسے قائد کا احترام کرنا ان کا ساتھ دینا نزدیک والے ساتھ رہیں دور والے دل میں ساتھ رہیں یہ اللہ کا فرمانہ اتق اللہ وکونو معاست فادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں تو ہم اسی معیت قلبی کی بنا پر حضرت سے ہماری معیت قلبی ہے کہ وہ عالم ربانی ہیں عالم برحق ہیں اہل سنت کی قیادت کے قابل ہیں اللہ پتباک قید اہل سنت کی حفاظت بھی فرمائے اور اللہ پاک ان کی ذہیاتی بھی برکت دیتا کہ اہل سنت کی قیادت آگے کرتے جائے مقرروں سے وائزوں سے جہن پیروں سے سر پرستی اور قیادت اہل سنت کے نہیں ہو سکتی ہے علماء سے ہو سکتی ہے جو قرآن و حدیث سے مسلک کی حقانیت کو بچائی بعض تقریح کرنے والے بہت ہیں جناب خطیب بہت ہیں تقریح کرنے والے بہت ہیں پیری فقیری کے نام پر گدی نشین بہت ہیں پوچھو کہ قرآن مجید کے آیت کا معنی نہیں آتا ہے کیا فائدہ اس قیادت سے کیا فائدہ اس سربراہی سے علماء سے بیعت کرو علماء کے مرید بنو علماء کے غلام بنو علماء سے فیض لے لو پھر جا کے اہل سنت کا عقیدہ چمکے گا